لاہور سے گرفتار خاتون دہشتگرد حیدر آباد سے لاپتہ ہونے والی نورین لگاری ہی ہے سیکیورٹی اداروں کی ابدادائی تفتیش سے معلوم ہوا ہے کہ لڑکی دو ماہ سے لاہور میں ہی تھی اس کے ساتھ موجود دہشتگرد کا لدم جماعت کارکن تھا جو غازی روڈ کومنگ آپریشن میں مارا گیا تحقیقاتی اداروں کو نورین کا کالیج کارڈ اور فون نمبرز بھی مل گئے غازی روڈ پر کومنگ آپریشن سے متعلق اہم معلومات منظر عام پر آ گئی ہیں دہشتگردوں کے کمپاؤنڈ میں ہونے والی فائرنگ میں ایک میجر گولی لگنے سے زخمی ہوا کمپاؤنڈ سے پولیس کو بھاری مقدار میں اسلحہ بھی ملا جس میں گیارہ گرنیٹ، دو ایس ایم جیز، دو کلاشنکوف اور گولیوں کے راؤنڈ شامل ہیں اسلحہ میں ساتھ خودکوز جیکٹس بھی تھی جنہیں ناکارہ بنا دیا گیا کاروائی میں ہلاک دہشتگرد کی شراخت علی تارک کے نام سے ہوئی ذرائع کے مطابق نورین علی تارک سے مل کر فائرنگ کرتی رہی مقابلہ 35 منٹ تک جاری رہا ہیدر آباد میں موجود نورین کے بھائی افزل کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی اداروں نے رابطہ کیا ہے لیکن ابھی گرفتار خاتون سے بات نہیں ہوئی کہ ابھی تک کوئی سالٹ پروف ہمیں مطلب کوئی گیارنٹی والی جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے افیشل وہ نہیں آئی ابھی تک نورین لگاری کی گرفتاری کے بعد سندھ میں دہشتگردوں کے خلاف کاروائیوں اور تحقیقات کا دائرہ وسیع کر دیا گیا ہے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس بات کا جائزہ لے رہے ہیں کہ نورین کا سندھ میں موجود کسی نیٹورک سے تعلق تھا یا نہیں